بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا انکشاف ویڈ اسلام انساری گستوی لوگ میں میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ آئندہ میں آپ کو گوالی آئر کے ایک فنکار ایک گلوکار اور ایک پسٹول کے مطالب بتاؤں گا کہ اس کے گوالی آر پہ کیا اثارات مرتب ہوئے لیکن ناظرین گوالی آر میں داخلے سے پہلے ہی اس کے قریب ہی ایک اور چھوٹا سا شہر ہے جو کہ گوالی آر سے تین میل دور ہے اس کا نام ہے لشکر تو لشکر ذہن میں آ گیا کہ گوالی آر کا قصہ تو بہت لمبا ہے گوالی آر میں اتنا خزانہ ہے ایسے انمول ہیرے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے گھنٹوں بھی بات کی جائے تو ختم نہ ہو تو میں نے کہا آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ لشکر کا بھی سناتا چلوں قصہ کچھ یوں ہے کہ لشکر کے ایک نوجوان کو جب سپلیمنٹری امتحان دینا پڑا تو اسی سال وزارت تعلیم کا ایک حکم نام آ گیا کہ آئندہ سپلیمنٹری والوں کو کالج میں داخلہ نہیں ملے گا میٹرک کے امتحان میں جنہوں کو سپلیمنٹری امتحان دینا ہے انہیں کالج میں پروویجنل ایڈمیشن نہیں ملے گا اب اس نوجوان نے کیا طریقہ نکالا کہ وہ پہنچ گیا وزیر تعلیم کے دفتر پر اچھا اُس زمانے میں یہ واقعہ جو ہے یہ قصہ یہ پاکستان بننے کے بعد ابتدائی سالوں کو ہے مولانا ابو کلام آزاد اس وقت ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے وہ پہلے وزیر تعلیم مقرر ہوئے تھے تو یہ نوجوان مولانا ابو کلام آزاد کے دفتر پہنچ گیا اور مولانا کے آنے سے پہلے ہی دروازے پہ کھڑا ہو گیا جب مولانا تصریف لائے سلام کیا مولانا جواب دے کر اپنے دفتر میں داخل ہو گئے اب اُس کے بعد جب بھی مولانا آزاد باہر نکلیں وہ کہا جی سلام علیکم ان کے لئے والیکم سلام آگے بڑھ گئے واپس آئے سلام علیکم والیکم سلام اندر چلے گئے پھر ایک دفتر سلام کہا جی فرمائیے کیا کام ہے آپ کو کہنا کچھ نہیں بس سلام کرنے آئے تھا مولانا سمجھے کہ شاید یہ کوئی ذہنی مریض ہے کوئی مخبوط الحواس آدمی ہے لڑکا ہے وہ انہوں نظرانداز کر دیا اس کو اب ہوا کیا دوسرے دن وہ صاحب زادے پھر پہنچ گئے سلام علیکم والیکم سلام اب جب چار پانچ چھ دفعہ یہ ہو گیا تو مولانا کیا صاحب جواب دے گئے انہوں نے کہا بھئی کیا مشکل ہے میں ادھر سے آتا ہوں آپ کہتے ہیں سلام علیکم ادھر سے آتا ہوں آپ کہتے ہیں سلام علیکم کہ کیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے تو اسے جواب دیا کہنا کہ صاحب کیا کروں آپ کی وزارت نے کامی ایسا کیا ہے کہ میں صرف سلام ہی کر سکتا ہوں آپ کو تو اس پر مولانا نے کہا کہ کیا پرابلم ہے کہنا پرابلم یہی ہے بس کہ آپ نے ہزاروں اڑکوں کا سال برباد کر دیا تو مولانا آج آج وہ اپنے دفتر میں لے گئے بیٹھایا اس کو مسئلہ پوچھا اس نے بتایا کہ صاحب ہر سال تو یہ قانون چلا رہا تھا کہ سپلیمنٹری جن لوگ کی میٹرک میں آئے گی ان کو پروفینل ایڈمیشن مل لے گا لیکن اس سال آپ کی وزارت نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ صاحب آئندہ کسی کو سپلیمنٹری کو داخلہ نہیں ملے گا تو نہ صرف یہ میرا بلکہ ہزاروں لڑکوں کو جنہیں سپلیمنٹری امتحان دینا ہے ان کا تو سال ضائع ہو گیا کیونکہ سپلیمنٹری کا طریقہ یہ تھا کہ کالی میں پروفینل ایڈمیشن مل جاتا ہے اگر پیپر کلیر ہو گیا تو ٹھیک کہ آپ فسٹیل کی پڑھائی کنٹینیو کریں نہیں تو اس زمانے میں اگر بچہ ایک سبییکٹ میں بھی فیل ہو آج کل کا زمانہ نہیں ہے کہ دس پیپر کا دے لیا نو میں فیل ہو گیا اچھا بھئی نو کا دے لو پھر دو چار پاس ہو گئے باقی کا دے لو نہیں اس وقت بڑی سختی تھی ایک ارزل بہت کم آتا تھا تیس فیصد سے نیچے نیچے رہتا تھا اور میٹرک پاس کرنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ ساب بچے نے میٹرک پاس کر لیا تو وہ بچے جو کہ اگر ایک سبییکٹ میں فیل ہو جائے وہ ان کے پینتالیس فیصد ایگریگیٹ مارکس ہوں اور جس سبییکٹ میں وہ فیل ہوئے ہیں اس میں کم سے کم چودہ نمبر ہوں تو ان کو سپلیمنٹری ملتی تھی نہیں تو آپ نہ اس لئے سے امتحان دیں تو مولانا نے خیر اس کی بات سنی اور اس کی بات سے کنونس ہوئے اور انہوں نے اسی وقت حکم جاری کر آیا کہ نہیں سب سپلیمنٹری والوں کو بھی پروویجنل ایڈمیشن مل جائے گا اس طریقے سے معاملہ حل ہو گیا اب اس کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے یہ واقعہ جب میں نے سنا تھا اپنے بچپن میں کیونکہ وہ شابیوں تھے وہ دولت گنج ایک ہے محلہ وہاں کے رہائشی تھے لشکر میں ایک محلہ دولت گنج تو جب میں نے یہ واقعہ سنا اور اب جب ذہن میں آیا تو یہ خیال آتا ہے کہ کیا ہمارے نوجوان اس انوکھے طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ چلیے صاحب اگر کر بھی لیں تو کیا ہمارے اعلی حکام ہمارے سرکاری دفتروں میں جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے وزیر اور میمران اسمبلی کیا ان کو عوامی مسائل کو سمجھ نے اور انہیں حل کرنے کا سلیقہ ہے اس سوال کا جواب آپ کے ذمہ ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ ویڈیو جن لوگوں نے لائک اور سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ